ری پروڈکشن اینڈ ڈیویلیپمنٹ ان برڈز کے اندر ہم سٹڈی کریں گے میل اور فیمیل برڈ کا ری پروڈکٹی سسٹم اس کے بعد ہم دیکھیں گے تیریٹری اکوپیشن اور پیٹرنز آف میٹنگ جو کہ ہمارے پاس برڈز کے اندر آ جاتے ہیں مونی گیمی، پولی گائنی اور پولی اینڈری السلام علیکم سٹڈنٹس، ویلکم تو زورجی وید آمنا تو چلیئے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ری پروڈکٹی سسٹم کے اندر دیکھا جائے تو سارے کے سارے برڈز ہمارے پاس آووی پیرس ہیں آووی کا مطلب کہ ایگ لیں گے اور فرٹیلائز ایگ کو لے کریں گے اور گونیٹس کی لوکیشن مطلب ٹیسٹیز اور آوریز کی لوکیشن کو دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس دورسل، ایبڈومینل ریجن کے اندر پیزنٹ ہے کڈینی سے بالکل آگے اگر میل کے ری پروڈکٹی سسٹم کے پارٹس کو دیکھیں تو اس کے پارٹس میں آزاد ہے ہمارے پاس ٹیسٹیز، ویزار، ڈیفرنشیا، سیمینل، ویزیکل اور کلے کا اگر ہم یہاں پر تھوڑا سا ڈرائرگرمیٹرکلی دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے ٹو ٹیسٹیز اور زیادہ تر میل برڈز کے اندر یہ دونوں کے دونوں ٹیسٹیز فنکشنل ہوتے ہیں لیکن کچھ ہمارے پاس ایسے برڈز میں جن میں یہ صرف اور صرف ایک ٹیسٹیز فنکشنل ہے دوسرا نون فنکشنل ہے اس کو آگے لیٹ کرتی ہے کوئیلڈ تیوبیول اور کوئیلڈ تیوبیول سے آگے جہاں وہ ہمارے پاس یہی کوئیلڈ تیوبیول جہاں وہ ایکسپینڈ ہو کے ایک اور سٹکچر بناتی جس کو ہم سیمینل ویزیکل کرتے ہیں اور آگے ان کے پریزنٹ ہے کلو اکا اب یہ ہمارے پاس ہے ٹیسٹیز اس کے اندر کیا ہوگا سپارپس کے پروڈکشن ہوگی آگے سپارپس جب بن جائیں گے اس کے اندر سے تو اس ٹیوب کے اندر سے جو کہ ویزا ڈیفرینشیا ہے اس ٹیوب کے اندر سے ہوتے ہوئے آگے ہمارے پاس آئیں گے سیمینل ویزیکل کے اندر اور سیمینل ویزیکل کے اندر جو ہیں وہ سپارپس ہیں وہ ٹیمپریٹریلی سٹور ہوں گے نریش ہوں گے اور م accounted ہوں گے اور مچور ہونے کے بعد آگے کلو ایک آسے جو ہے وہ بوڈی سے آؤٹ ہو جائیں گے اب ہمارے پاس یہی ہے میل کا ریپرڈکٹیو سسٹم اور زیادہ تر میلز کے اندر کوئی بھی انٹرومیٹرڈ آرگن مطلب اس طرح کا آرگن جس پرمز کو فیمیل کے ریپرڈکٹیو ٹریک کے اندر ٹرانسفر کا کام کرتا ہے پریزنٹ نہیں ہے صرف اور صرف واتر فول اور دوسرا ہمارے پاس ہے آسٹریچ صرف اور صرف یہ دو ایسے برڈ ہیں جن کے اندر انٹرومیٹرڈ آرگن جہاں وہ پریزنٹ نہیں ہیں باقی برڈز کے اندر میٹنگ کس طرح سے ہوگی جب میل جو ہے وہ فیمیل کو جو ہے وہ ماؤنٹ کرے گا بریفلی تو دونوں کی کلو ایکا جو ہے وہ ان کی والز آپس میں کونٹیکٹ میں آئیں گی اور کلو ایکا کی والز جب کونٹیکٹ میں آئیں گی تو میل کے کلو ایکا سے جہاں وہ فیمیل کے کلو ایکا میں سپرم جہاں وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے اس کے علاوہ میل کے ریپورڈکٹی سسٹم میں دیکھیں دن کے جو ٹیسٹیز ہیں وہ بریڈنگ سیزن میں ان لارج ہوں گے تاکہ اس پرمز کی پروڈکشن کو انگریز کیا جا سکے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریپورڈکٹی سسٹم میں فیمیل تو فیمیل میں دیکھیں تو فیمیل میں صرف اور صرف ایک ہی آوری جو کہ ہمارے پاس ہے لیفٹ آوری صرف اور صرف لیفٹ آوری ہی فنکشنل ہے رائٹ آوری ہمارے پاس روڈی مینٹری ہے ڈوڈی منٹری کا مطلب ایسا سٹرکچر جو کہ پانچنل نہ ہو اب اگر ہم یہاں پہ لیفٹ آوری کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بالکل کیڈنی کے پاس پریزنٹ ہے یہ ہمارے پاس ہے کیڈنی کیڈنی کے اوپر موجود ہے ایڈوین گلائنگ اور یہ ہمارے پاس آوری کے اندر جو ہیں وہ ایڈز پریزنٹ ہے اب آوری کو ہمارے پاس آگے سراؤنڈ کر رہا ہے فرنل شیفڈ آوری ڈکٹ اس فرنل شیفڈ آوری ڈکٹ کا جو ہمارے پاس آپننگ ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں اوستیوم کا تو اس طرح ایڈز جو ہیں وہ آوریلیشن کے بعد آوریلیشن کا مطلب ایڈز کا آوری سے باہر نکل جانا میچور ہونے کے بعد آوریلیشن کے بعد جو ہیں وہ ایڈز ہمارے پاس آوریلیشن کے اندر ہی سٹیر کریں گے اور آوریلیشن کے اندر ہی ہمارے پاس جو ہے وہ فرٹیلائزیشن ہوگی مطلب سپرم یہاں سے کلویکہ سے آئے گا ہمارے پاس آوری ڈکٹ میں اور یہاں پہ آوری ڈکٹ کے جو اپر ریجن ہے آوری ڈکٹ کا وہاں پہ ہوگی فرٹیلائزیشن اور فرٹیلائزیشن ہونے کے بعد اس کے بعد دو ریجن میں جو گلینڈیولر ریجن ہے آوری ڈکٹ کا گلینڈیولر ریجن ایگ فرٹیلائز ایگ یا پھر ہمارے پاس جس کو ہم پھر زائیگورٹ بول دیتے ہیں زائیگورٹ جو ہے اس کے ایراؤنڈ جو ہے وہ آئل بیمن سیکریٹ کرے گا ارے آل بیمن سیکریٹ کرنے کے بعد جیسے ہی اب جو ہے وہ نیچے شیل گلینڈ کے اندر سے پاس کرے گا تو شیل گلینڈ جو ہے وہ اس ایراؤنڈ جو ہے وہ شیل سیکریٹ کردے گا اور اس طرح جو ہے آگے وہ فرٹیلائز ایج جو ہے وہ کلیکہ کا تھو جو ہے وہ فیمیل لے کر دے گی آگے دیکھتے ہیں territories occupation up territories اس طرح کا area ہے جو کہ birds جہاں وہ breeding season میں mostly occupy کرتے ہیں اور اس کو occupy یا establish کرنے کا purpose یہ ہوتا ہے کہ دوسرے birds کی interference کے بغیر ہی جو ہے وہ ایک bird جو ہے وہ meeting proper طریقے سے کر سکے اس کے علاوہ یہاں پہ territories کے ایک اور benefit یہ ہے کہ یہ next location provide کرتے ہیں اور اس کے علاوہ feeding resources بھی بعض اوقات provide کریں گے adult اور young کے لئے اور زیادہ تر birds جو ہیں وہ اپنی territory جو ہیں وہ actively defend کریں گے دوسرے birds سے اور زیادہ تر threats تو بہت زیادہ common ہیں birds کے اندر لیکن جو actual fighting ہے وہ بہت ہی زیادہ minimized ہے مطلب کہ کم ہے اب اگر meeting کو دیکھیں تو meeting کب ہوگی جب territory کے اندر ایک میٹ جہاں وہ دوسرے میٹ کے طرف attract ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہی میٹنگ ہوگی اب partner کو attract کرنے کے لئے بھی birds ہاں وہ courtship display show کرتے ہیں courtship کا مطلب کہ mail اس طرح کا behavior show کریں گے جو کہ people کو attract کر سکے اب جیسے کہ for example ہمارے پاس mail woodpecker ہے وہ trees کو پر drum کرے گا تاکہ female کو attract کر سکے اس کے علاوہ mail draft grouse میں ہمارے پاس یہ adaptation ہے کہ اپنے wings کو فین کرے گا logs کے اوپر اور اس طرح کی sound کریٹ کرے گا جو کہ بہت دور سے بھی سنی جا سکتی ہے اور اس سے جہاں وہ female اس کے طرف attract ہو جائے گی cranes کے پاس courtship dance ہے courtship dance میں یہ involve ہوں گے جس کے اندر یہ show کریں گے stepping, bowing, stretching اور jumping displays اس کے بعد جب ready ہو گیا mail اور female جو ہیں وہ آج پاس آ چکے ہیں تو اس کے بعد mail کی زیادہ تر female کی جو call ہے یا اس کا جو post ہے وہی mail کو جہاں وہ signal کرے گا کہ female جو ہے وہ ready ہے meeting کے لیے اور اس کے بعد جہاں وہ meeting ہوگی آگے ہم birds کے اندر جہاں وہ تینوں interesting case ہمارے پاس meeting کے یا path friends اور meeting کے جن کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں اب ہمارے پاس تقریبا 90% birds ایسے ہیں جو mono gamey میں ہیں مطلب کہ وہ ایسا relationship بنائیں گے جس میں single male جہاں وہ صرف اور صرف single female سے جہاں وہ pair کرے گا اور زیادہ تر cases میں جیسا کہ ہمارے پاس ہے بلکہ زیادہ نہیں کچھ birds کے cases میں جیسا کہ swans ہمارے پاس اور اس کے علاوہ eagles ہیں ان میں کیا کرتے ہیں کہ جب mail جہاں وہ ایک female سے pair بنا لیتا ہے تو وہ pair جہاں وہ life کے لیے رہتا ہے مطلب ساری کے ساری life کے لیے ایک ہی female سے جہاں وہ pair کرے گا اب mono gamey زیادہ تر ایسی species میں ہوتی ہے جہاں پہ جو hatching پہ جو young ہمارے پاس جہاں وہ نکلتا ہے وہ زیادہ dependent ہوتا ہے دونوں parents سے اور دونوں parents جہاں وہ male اور female دونوں ہی nest بنانے میں participate کریں گے اور اس طرح جہاں وہ ایک جہاں وہ young کے لیے مطلب کہ egg کو جہاں وہ incubate کر لے گا زیادہ تر female جہاں وہ incubate کر لے گی اور male جہاں وہ resource distribution ہے وہ بہت زیادہ ہے یعنی resources جہاں وہ abundant ہے اور resources جہاں وہ evenly distributed ہے تو ایک ہی جو partner ہے یعنی کہ ایک ہی male یا female جہاں وہ اتنے زیادہ resources تک جہاں وہ access control نہیں کر سکتا ترس طرح جہاں وہ monodemny میں involved ہو جاتے ہیں next ہمارے پاس دوسرا partner polygainy تو polygainy میں ہمارے پاس کیا ہوگا ایک single male جہاں وہ pair بنائے گا many females کے ساتھ بہت سارے females سے pair بنائے گا اور of course یہ ایسے areas میں زیادہ ہمیں نظر آئے گی جہاں پہ resources جہاں وہ patchy distribution میں ہے مطلب بہت زیادہ abundant نہیں ہے resources کم ہیں تو جہاں پہ small area میں جہاں پہ resources present ہے اس area میں زیادہ تر male جہاں وہ display کریں گے groups کے اندر جیسا کہ for example prairie chicken کے case میں یہ prairie chicken ہمارے پاس polygainy show کریں گے اور polygainy میں یہ کافی بڑے groups کے اندر جو ہیں وہ display کریں گے male جن کو ہم legs کا نام دیتے ہیں اور female جہاں in legs کے اندر جو male central position کو occupy کرتا ہے زیادہ تر اس کی طرف آگے attract ہو جاتی ہے اس کے علاوہ polygainy ایسی species کے اندر بھی زیادہ کومن ہے جہاں پہ جو catching پہ جو ہمارے پاس young one جو ہے وہ emarch ہوتا وہ زیادہ دونوں parents پہ depend نہیں کرتا تو ایسے cases میں polygainy ہوتی جہاں پہ دونوں parents جہاں آگے young کی development کے اندر یہ young کو نریش کرنے میں involved نہیں ہوتے next ہمارے پاس third pattern polyandry اور polyandry میں andry کے case میں female territory کو پائے کرے اور اس کی territory میں جو بھی male enter ہوگا اور اس کے علاوہ جو بھی male nest build کرے گا اس کے nest میں جا کے اگر ایک male ہے اب male نہیں آگے ایک egg incubation کرنی اور young کو آگے سارے سارا نرچرنگ اسی میل لے کرنی ہے اگر ایک male کے egg وہ predation کا شکار ہوگیا تو female دوبارہ سے اس کے eggs کو replace بھی کر دے گی اس کے بعد اگر nest construction کو دیکھیں تو nest construction زیادہ female ہی start کرتی as an instinctive behavior instinctive مطلب کہ جو پہلے سے innate behavior ایسا show کرتی ہے innate behavior show کر کے nest construction زیادہ female start کرے اور pair formation کے بعد nest construction جو وہ start ہوگی لیکن ہمارے پاس کچھ birds species ہیں فال example جیسے کہ ہمارے پاس penguin penguin نیسٹ نہیں build کرتے وہ سیرف سنو کے اپر اپنے x کو لے کریں گے وہ سارا یون کی development بھی ہوگی اب کیونکہ penguins ہمارے پاس emperor penguin emperor penguin کی case میں ہمارے پاس mail ہے وہ echo incubate کرتا ہے زیادہ تر اپنے feed tip کے اوپر echo incubate کرے گا تو students یہ تھی آج کے ویڈیو اگر آپ کوئی question آئی konfigure تو مجھے comment کے مر پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو مجید informative videos کے لئے chanel کو subscribe کریں next video تک اللہ حافظ